بیل نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوی ہم رکھے خبروں پر نظر آپ رکھے خبر نہ نہیں دیں تو جس طریقے سے ہم آج دوہزار تیریس کے اندہبات کو لے کر یہاں پر آئے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے کڑنگل ہے گزگی علاقہ ہے اور یہاں پر ریوند رڈی یہاں سے اپنی نمائندی کر رہے ہیں الیکشن کا یہاں سے انہوں نے دو اس سے پہلے بھی دو مرتبہ انہوں نے یہاں سے چیت حاصل کی ہے اب یہاں پر کچھ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ریوند رڈی ہمیشہ یہاں پر مسلمانوں کو منارٹیز کو نظر انداز کیا ہے اور سب سے بڑی اہم وجہ آپ کو بتا دوں کہ اس علاقے میں آنا اور یہاں کی کونسٹنسی کی لوگوں سے بات کرنا ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ریوند رڈی جس طریقے سے اپنا زہر پھیلا رہے ہیں آر ایس اس کا آر ایس اس کا جو ان کا چہرہ ہے اس کو بے نخاب کرنے کے لیے ہم انہی کی علاقے میں آئے ہیں جہاں پر وہ دس سال سے لگاتار انتخابات جیتے آئے ہیں اور دو مرتبہ وہ جب ایم ایلے رہ چکے ہیں ٹی ڈی بی سے اور اسی طریقے سے اب انہوں نے پھر ایک مرتبہ کانگریس کا چہرہ اڑ کر آر ایس اس کی چڑی پہن کر یہاں پر لوگوں کے درمیان ہے اور یہاں کے مسلمانوں کی وہ وہوا گیری حاصل کرنے اور مسلمانوں کی ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہے تو ہم یہاں پر کوڑنگل کے علاقے میں ہیں جہاں پر ریوند رڈی اس بار مخابلہ کے نکلے ہیں تو یہاں پر کچھ مقامی گاؤں والے موجود ہیں یہاں کے مسلمان کچھ ہے تو ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ کیا حقیقت میں ریوند رڈی کیا مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں یا صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں جی جناب السلام علیکم جی جناب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا الیکشن کے تعلق سے میں ہیدرباد سے آیا ہوں یہاں پر نمائندگی کرنے کے لیے کونسی پارٹی کا ملے یا کینڈٹ ہے یہاں پر فیلحال یہاں پر ہمارے پاس لریند رڈی ہے پچھلے پانچ سالوں سے جی کونسی پارٹی سے ہے وہ بی آر ایس جی اور اس سے پہلے کون تھے یہاں پر ریوند رڈی تھے جی کتنے سال پورے نو سال تھے وہ جی نو سال نو سال میں کیا مسلمانوں کو انہوں نے ترقی دی کس طرح ان کا پیار رہا مسلمانوں کو لے کا زہری اگلا ہے انہوں نے مگر کبھی پیار تو دکھا ہے نہیں آج تک ان کی شکر نہیں دیکھے آج تک ہم کبھی تو ان کا پیار کیا دیکھیں گے ہم جو سنایا جاتا ہے کہ نو سال کے اندر ہمارے پاس میں آکے ایک مٹی مٹھی بر مٹی بھی نے دالا یہاں پر اس گاؤں میں نو سال کے اندر کہ ہاں جی ہاں جی بلکل جو اب مسلمانوں کو اپنا بہت بڑا دوس مان رہے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی مسلمان ان کا دوس نہیں ہے کچھ ایسی بات ہے لیکن ہمارے پاس جو ڈیولیمنٹ ہوا ہے تو پچھلے یہ پانچ سالوں میں ہی ہوا ہے اس سے پہلے نو سال کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا نو سال میں کبھی تھوڑا تو پیار دکھا ہوگا ہم نے کبھی نہیں دکھا کیوں اس وجہ سے وہ جانے ان کی وجہ جانے ان کا دماغی اس طرح کا ہے کیونکہ ذہن ہوتا ہے ایک انسان کا بنیاد ہوتی ہے کہ میں فانڈیشن اور میں کس روٹ میں جانا ہے میں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اپنا ذہن بنا رکھا ہے تو ہم سے پیار کہا ہوگا بھئی تو بات وہ ہے اب ان کو ہر جگہ چرچے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رسس کے بڑے دلال ہے ایجنڈ ہے یہ حقیقت کیا ہے ہوں گے ہوں گے بلکل ہوں گے ہر وہ گہرائیان تو ہم نہیں جانتے لیکن ہم نے جو پیپر دیکھا جو ٹی ویان دیکھتے ہیں جو پیپر میں سارا کچھ آتا رہتا ہے اس سارا کو اس سے جب جانتے ہیں وہ سارا دیکھتے ہیں تو وہ ہی ہو سکتا ہے تو یہ رسس ہاں کوئی کبھی کام کیا ہے انہوں نے یہاں پر یہاں پر تو ہم نے دیکھا نہیں وہ کام کرتے ہوئے لیکن جو پیپر میں دیکھا ہے جو نیوز پیپر میں دیکھا ہے اے بعد میں بات کرنا بچہ ہاں جی ریونت ریڈی کے بھائی بھی ہے جن کا نام ریونت ریڈی بتایا ہے وہ لوگ صرف لڑائی جھگڑے کرانے والے لوگ ہیں وہ لوگ کبھی بھی پیار محبت سے رہنے والے لوگ نہیں ہیں جہاں بھی دیکھو دنگے لڑائی فساد اچھا برا ریونت ریڈی بلکل بلکل ریونت ریڈی پرسو یہاں پہ جو ہمارے خریب گاؤں ہیں ایک شجا خان پیٹ ہے تو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ جا کر وہ لوگ اپنا پچارہ جسے کہتے ہیں کہ بھئی پوری کونسسنسی میں کر رہے ہیں وہ لوگ ایسے پچارہ کر رہے تھے تو اس دوران جا کے ان کے کچھ گھنڈ ہے دن دہار ہے کافی گاریاں پھوڑ دیئے یہ کرے وہ کرے سارا کچھ ان کے اشارہ پر سارے کام ہوتے ہی ہیں وہاں کون کرتا ہے مسلمان حسن کو کہیں بھی پیار نظر نہیں ہے کہیں نہیں اگر ہوتا تو یہ لڑائی شکل نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا تو اس طرح کے سے بلکل ان کے پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے ہی خط ہے بلکل ہی خط ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوچھ نہیں میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں یہ ساری کونسنسی چلے جائیے آپ ہر گاؤں میں جائیے آپ چاہے ٹاؤن ہے چھوڑا تانڈا ہے بڑا گاؤں ہیں جہاں کہیں بھی آپ سے لے جا کر کے بھائی آپ یہ پوچھیں کہ ریمنٹ ریڈی آپ کے گاؤں میں کیا کام کر رہا ہے پوچھو کیونکہ بھائی غلط ہو سکتا ہوں لیکن ہر گاؤں کا بندہ غلط ہے ہو سکتا اب اس بار پھر وہ لڑائی کے لیے آئے ہیں تو سب بیکار ہیں ان کی لڑائی لڑائی کے اتک ہی ہے اس سے اٹکے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس میں صرف پیسہ اور دارو جو باٹ رہے ہیں آج جو چل رہا ہے پیسہ پھیک رہے ہیں لوگوں کو خرید رہے ہیں اور دارو باٹ رہے ہیں مسلمانوں کا کیا یہاں پر رجان ہے ریمنٹ رڈی کو لے کر کچھ نہیں ہے کوئی خاص نہیں دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں دیکھئے جب ایک الیکشن ہوتا ہے تو کچھ ادھر کچھ ادھر تو ہوتے ہی ہیں لیکن پرسٹیج وہاں پہ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ کہاوت ہے تلگو میں کہ بھئی ستیمہ میں جائے تھے جو انسان رات دن پچھلے پانچ سال سے ہاں پہ کام کر رہا ہے تو لوگ بھی تو یہ سوچیں گے نا بھئی آپ کو نو سال کا ٹائم دیا گیا آپ نے کچھ کر کے نہیں دکھایا اور آج گاؤں میں جا کے کسے ووڈ مانگنے کے مانگنے کے لیے مو نہیں ہے ان کا تو کیا کرتے ہیں وہ گاؤں کو رہی جاتے کہ میں میرے کو ووڈ دوں نہیں مانگتے کہیں بھی ایک جگہ بندل ہیڈکوٹر ہے یا کونسٹنسی ہے یا کوزگی ہے ایسی جگہ جا کے کیا کرتے ہیں سب لوگ کو پیسے 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 گاڑیاں بھر بھر کے لوگ آتے ہیں کرناتک سے بھی لوگ آتے ہیں پیسہ دیا گیا ہے وہ جب میں ڈال کے کچھ لوگوں کو لے کے آتے ہیں لیکن باقی کے سارے کچھ کرائے کے ٹکٹو ہیں دوسرا کوئی نہیں ہے آپ کے لہجے سے برابر ظاہر ہو رہا ہے کہ دو سال انہوں نے یہاں پر رہا اور پھر ایک بار یہاں وہ اٹھائے چلے آئے ہیں وہ اٹھائے آئے ہیں انہوں نے کہہ کے گیا تھا کہ اگر میں ہار جاؤں تو میں سنیاسم لے لوں گا راجہ کیونمبر کبھی نہیں ہوں گا وہ لے تھے وہ بات پر خائم رہنے والا آدمی نہیں ہے ایکچولی ہے کیا یہاں سے جو دوہ دیئے تو چلے گئے کہیں اور وہاں بن گئی ایم پی اس کے بعد پھر آئے یہاں پر کہ میرے کو سی ام بننا ہے پہلے یہ ملے تو ملونا یار اس کے بعد پر دیکھیں گے یعنی ہر طریقے سے ناظرین جس طریقے سے ان کا جو اپنا غصہ ہے غصے کی بات نہیں ہے ان کا جو غصہ حقیقت ہے یہ غصے میں اپنی حقیقت ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں پر ریونت رڈی اس سے قبل دو مرتبہ ملے رہ چکے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی مسلمانوں سے محبت کا اظہار نہیں کیا اور بھی کچھ گاؤں والے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس گاؤں میں ہم آئے ہیں تو ضرور یہاں پر اور بھی لوگوں سے بات کریں کہ ریونت رڈی کے چہرے کا جو پردہ انہوں نے ڈال رکھا ہے کانگریس کا اس کے پیچھے آریسس کی چڑی کا رنگ ضرور ظاہر کریں گے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے یہ کڑنگل کے علاقے گورارم میں ہے جہاں پر